اللہ جی السلام علیکم and good morning آج ہفتے کا دن ہے خوبصورت دن ہے دن دن تھوڑی بہت ہے موسم بھی ذرا نارمل ہے کوئی اتنی سردی نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل تو باتیں بہت ہیں سارجی لیکن میں گل اتھو شروع کرنگا کہ مزہ نہیں آرہا آپ کہیں گے یعنی یہ کیا وکیل صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آرہا سارجی یقین کرو مزہ نہیں آرہا ان کو اتنی ہم حلہ شہری دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں پورے مسلم لیگ نون کو اٹھانے کے لیے آواز لگاتے ہیں نون لیگ بھی آپ کو پتہ ہے قانونی ٹی وی کتنا اس چیز کے اوپر ان کو بار بار یہ کرو نکلو باہر نکلو یہ وہ لیکن سارجی ادھر کوئی حال نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون اب بھی تک اس کا منشور نہیں آیا الیکشن آگئے ہے ستارہ دن رہ گئے ہیں اب بھی تک منشور نہیں آیا تو یہ کرتے کیا آ رہے ہیں تیس تیس میٹنگ روزانہ ریوینڈ سے مارڈل ڈاؤن ریوینڈ سے مارڈل ڈاؤن اب بھی تک منشور نہیں آیا ہار ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے کہ جی منشور کیوں نہیں آ رہا یہ منشور کیسے آئے گا وہ عرفان صدیقی منشور کمیٹی کا بنا ہوئے اس سے پوچھتے ہیں ہاں جی تیار ہو رہا ہے میرا خیال ہے اے کوئی آ رہا ہے اوہ ٹھنڈے سائی بیریت ملکہ جو آ رہے ہیں ہاں تو میں سر جی اب میں ان کی بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے نہ کروں تو یہ ابھی تک منشور تیار نہیں ہوا ٹھیک ہے اور ان کو سارے لوگ ٹی وی پہ تانے دے رہے ہیں بلاول تو تانے دے رہے ہیں جتنے دے رہے ہیں نا وہ ہر روز دو تین چار جلسے کر رہے ہیں بلوچستان میں ہو آئے ہیں سندھ میں پنجاب میں کے پی کے میں ہر جگہ آ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اکیلہ ہی ہے نا کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن یہ نواز شریف صاحب کل خانے وال نہیں گئے اور ابھی پتہ چلا ہے کہ جناب لیئے کا جو جلسہ ہے وہ کینسل کر رہے ہیں حافظ آباد میں نواز شریف نے دس منٹ تقریر کی ہم نے کوئی زیادہ تنقید نہیں کی شباز شریف وہاں پہ گئے نہیں حمزہ شباز گئے نہیں ان کے پاس کتنی قیادت ہے لیکن سر جی یہ سستی کے مارے ہوئے ہیں بلکہ لوگ ان کا ساتھ دینے کے تیار ہیں لیکن یہ لوگ موں میں نوازہ لے کے کھلے ہیں یہ موں نہیں کھول رہے کیسے موں کھولے تاکہ ان کے اندر نوازہ ڈالا جائے یہ حالات ہیں نا کیا آپ مطمئن ہیں چلے آپ بتائیں جی آپ مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین سے مطمئن ہیں میں تو نہیں ہوں سر جی پہلے بھی تنقید کرتا رہا ہوں آج بھی اس لیے میں نے کہا جی کہ مزہ نہیں آ رہا چس نہیں آ رہی اتنی وہ کر کر کے چس نہیں آ رہی یقین کرو نہیں آ رہی اتنی بڑی ٹیم ہے یہ جلسوں کے لیے پہلے نہیں نکلے تیس دن جی امیدوار کٹھے کر رہے ہیں امیدواروں میں بھی سب سے زیادہ اختلاف ان کے اندر ہے کال جو فیصل آباد کی وہ رجب تھی اس نے جناب پی ٹی آئی کی حمید کا اعلان کر دیا جو نون لیگ کی تھی ٹھیک ہے تو یہ یہ ان کی پالیسیاں ہیں نواز شریف ادھر لینے کے آئے ہیں مجھے یہ بتائیں نا جب لوگ نواز شریف امید کی کرن امید یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں نا آپ کو برا نہ لگے لیکن جی میں تو ان کی بلکل مطمئن نہیں ہوں اور ان کو اگر کھلے میدان بھی ملے ہیں نا تو یہ اس کو نہیں سنبھال سکتے آپ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میعہ دہ مقابلہ میعہ دہ نالی ہونے یعنی کہ ان کا کوئی حال نہیں ہے اب پتہ نہیں شباز شریف صاحب کیوں نہیں حفظہ بات گئے اور جلسے وہ نہیں سر مزہ نہیں آ رہا نہیں آ رہا مزہ نہیں آ رہا مزہ بلاور ان کو للکاریں مار رہے ہیں بلو لیکن یہ ان کو پھر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نکل کے باہر عوام میں جائیں میرہ حل ان کا کمبین کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے یا پھر صورتحال دوسری ہے جس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں دوسری بھئی ہے تو بھئی تم نکلو تو صحیح دوسری جو کال ایک صحافی نے بھی ٹوئٹ کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے کہ جناب فوج بات رہا تھے پہنچ گئی ہے تو ہن کی کری ہے تو یہ ہے تو وہ ہے الیکشن ملتوی والی باتیں اور بھئی وہ بھی ہیں تو آپ کو پھر بھی مقابلہ تو لیول گراؤنڈ تو بنانے بڑھتے ہیں نا بلا بلا اپنی کمپین کر رہا ہے نا جو ان کے مطا ہے وہ ان سے خوش ہیں جو پیپرز پارٹی ہے ان کی وہ ان سے خوش ہے کہ بے شک وہ تانے مینے مار رہے جو بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے لیکن وہ گھر سے نکلا ہوا ہے وہ نکلا ہوا ہے تساڑے جناب گھاری جو بڑے پہنے رہیمنٹ سے مارڈلٹ ہوں بس یہ کمپین ہے رہیمنٹ سے مارڈلٹ ہوں اور اگر دوسری بات ہے جو الیکشن ملتوی والی میں بات کر رہا ہوں جس کے اوپر مولانا فضرمان صاحب کی بھی سمجھ نہیں آ رہی لیکن مولانا فضرمان صاحب کی تو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی نا وہ صرف کے پی کے کی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی بڑی شدت ہے اور پی ٹی آئی کا بڑا زور ہے اور بڑا یہ جو سروے وغیرہ روز ہو رہے ہیں یہ جناب مولانا فضرمان صاحب کو ان سے بڑا دکھ ہے افسوس ہے لیکن ہمیں دکھ ہے اپنی مسلم لیگ نون کا جو بھرپور طریقے سے کمپین اس نے ابھی تک نہیں چلائی بھرپور طریقے سے امیدوار اس نے عوام کے سامنے نہیں رکھے منشور عوام کے سامنے نہیں رکھا نواز شریف باہر نہیں نکلے یہ باتیں غلط ہیں صحیح ہے نا تو آپ اس کے اوپر کومنٹس کریں اور بتائیں کہ یہ کیا حالات ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیں اور لئیہ کے جلسہ بھی کوئی کہہ رہا ہے جی منصوب کر دیے گیا ہے جہاں نواز شریف صاحب نے جانا تھا اس کے بھی جو لئیہ والے ہیں وہ مجھے تھوڑا سا میسیج کر کے بتائیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ والی بتائیں تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف اگر ہم کہیں تو یہ پی ٹی آئی والے گرفتاریوں کے باوجود شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ان کو تو ہم سار جی بلکل ہم ان کو تو سننا ہی نہیں نہیں چاہتے ان کو تو نہیں سننا چاہتے ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں مسلمی نون کو آگے لیکن سار جی ان تیلوں میں تیل نہیں لگ رہا مجھے ان تیلوں میں تیل نہیں لگ رہا اور دوسری اگر میں تھوڑی سی بات کروں آپ بھی اس میں آئیں تو عطر من اللہ صاحب خطاب کر رہے ہیں بلکل کہیں پہ وہ ٹی وی پہ اچھا جی عمران خان نے کہا ہے عمران خان نے کیا کہا ہے آپ کو بتائیں کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں کمر جوید باجوا کو نہیں سمجھ سکا اور ان کی چکنی چپڑی میٹھی باتوں میں آ گیا ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے اس کے اوپر کل میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جناب مجھے الیکشن کرا لینے چاہیے تھے کمزور حکومت نہیں ملنی چاہیے تھی لیکن دوسری جو بات کی ہے نا اس نے وہ بڑی زبردست ہے اس نے کہا تھا نا کہ میں اگر آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا یہ فکرہ مشہور ہوئے لے عمران کا اب پھر ویسی بات کر دیئے سے کہتا ہے جی خاور مانے کا کمزور نکلا ہے میں ہوتا تو مر جاتا ہائے 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 نیازی پتہ نہیں تو قدم مرنے تو پتہ نہیں قدم مرنے اسی دن انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے کئی ہوئی بات رہلی مر جا چلے ہم نہیں مارنا چاہتے لیکن تو جو روز روز کہتے ہیں میں اگر یہ ہوا تو مجھ میں غیرت ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا آپ کہہ رہے جی خاور مانے کا میں ادھر سخت لفظ عمران کے لیے بولنا تھا تھا کہ گندے منعوس آدمی اس کی بیوی کو نکال کے تون لائے اور تو کہہ رہے خاور مانے کا میں غیرت نہیں ہے غیرت تو آپ میں نہیں ہے کہ آپ دم درود کے چکروں میں اور جادو ٹونے کے چکروں میں اور پیری مریدی کے چکروں میں ایک پانچ بچوں کی ماں کو نکال کے لے آیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ خاور مانے کا میں غیرت نہیں ہے کہ وہ بولا ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کیس کیا ہے یہ بات تجھے زیب دیتی ہے ڈب کے مار جا اور بغیر پانی دے مار جا تو ڈب کے تیرا تو یہ ہے چلو بھر پانی ہوتا ہے نا تو چلو بھر بھی نہیں تو بغیر پانی کے مار جا تیرے لیے تو یہی ہے تم کہتے ہو کہ خاور مانے کا میں غیرت نہیں ہے واہ جی واہ واہ جی واہ میں اب اس کی اوپر سر جی کیا کیا کہوں میں بے شرم انسان جب ہو جائے نا سر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اس کو پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا ساون کے اندھے کو ہر ہی ہرہ نظر آتا ہے وہ اس کے اندر غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے تو دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں اب مجھے بتاؤ یہاں امران نے جو کل یہ کہا ہے کہ اگر خاور مانے کا میں غیرت ہوتی تو یہ کام نہ کرتا اور اگر میں خاور مانے کا کی جگہ ہوتا تو میں خودکشی کھار لیتا تو خودکشی نہیں تو تو ساتھ ڈھولکی بجاتا وہ تو چپ رہا ہے نا خاور مانے کا کہ اس کی بیوی نکل گئی ہے تو وہ چپ رہا ہے افسوس اس کے دل میں تھا اور تیری بیوی نکل جاتی تو نے ڈھولکی بجانی تھی کہ لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے تو تو ایسا بندہ ہے ڈیش ڈیش کہلے آپ ایسا بندہ ہے بہرحال جی اس وقت ہمیں مزہ نہیں آیا چس نہیں آئی دل توڑ دی ہیں نواز شریف صاحب نے سارے مسلم لیگ نون نون لے کے ہمیتیوں کو سارا ٹی وی بھرا پڑا ہے کدھر ہے منشور جی یہ بالکل پوچھ رہا ہے اب کہہ رہے ہیں ستائیس کو منشور آئے گا نہیں جی نہیں تسی آٹھ طریق تو باہد ہی دینا آٹھ طریق تو باہد ہی دینا منشور تسی اور مادل ٹاؤن سے آٹھ طریق تو بار ہی جلسے واسطے نکلنا افسوس ہے تمہارے اوپر